بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں واش کرنا ہے بے شک اس کو دو بار واش کریں کیونکہ آپ اس کو دو بار واش کریں کہ اس کرک رہ جائے گی تو آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی اس لیے میں نے اس کو دو سے تین بار واش کیا اور اس کی جو سکن ہے اس کو منہ ریموف کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھی سے واش کر لیا تو اب میں اس کو کش کروں گی میرے پاس یہاں پر یہ مشین ہے اس کے اندر میں اس کو کش کر لوں گی مطلب کہ بہت جلدی ہو جائے گا ایک سے دو میرٹ لگیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر میں فٹ کرنا شروع کر دوں گے ہاتھ سے تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو یہ مشین جو ہے اس سے مجھا فائدہ ہو گیا میری جو گاجرے ہیں یہ بہت جلدی اس کے اندر یہ دیکھ اس طرح سے کش ہو گئی ہے تو اب میں اس کو جو ہے میں نے بڑی ساری پتیلی لی ہے اس کے اندر میں اس کو ایٹ کروں گی ہمیں کھلا برطن چاہیے ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس میں ملک بھی ایٹ ہوگا تو ہم نے اس کو پکانا بھی ہے جی ادروائز جو ہے یہ نیچے لگ جائے گا تو اس لئے میک شور کہ آپ کا جو برطن ہے یہ بڑا ہو ٹھیک ہے اور اب یہ جو باقی کی گاجرے رہ گئے ہیں یہ بھی میں نے کش کر لیے ہیں تو اس کو بھی ہم نے اسکندر ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی اسکندر ہم ایٹ کر دیں گے 3 لٹر جو ہے ملک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے فریش ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ فل فیٹ جو ملک ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسکندر تو یہ ساتھ ہی اسکندر ایٹ کر دیں گے فلیم کو ہم یہاں پہ آن کر دیں گے فیلحال جو فلیم ہے میں نے یہاں پہ ہائی کر دیا ہے تاکہ اس کو ہیٹ لگے اور جلدی سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے جی تو میں یہاں پہ اب ساتھ ہی اس کے اندر ایٹ کر دوں گی سبز ایرائچی یہ میں ایٹ کروں گی یہاں پہ تقریباً بیس سے پچیس ٹھیک ہے کیونکہ ماشاءاللہ سے حلوہ بھی کافی زیادہ بن رہا ہے تھری کیجی تو اس لیے اس کے اندر میں نے جو علاچی کا استعمال کیا ہے بیس سے پچیس کی ایٹ جی تو ابھی جو ہے اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کب یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہوگا لیکن جیسے ہی یہ پکنا سٹارٹ ہوگا تو ہم نے ایک کیس کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے کہ ہم نے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور جیسے یہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے گا میں اس کی جو آنچ ہے اس کو میڈیم کر دوں گی ہم نے اس کو فل آنچ پہ پھر نہیں کرنا ہے ادروائز نیچے لکھنے کا خطرہ ہوگا اور اگر یہ ہلکا سا بھی نیچے لگا تو آپ کا جو حلوہ ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا چینج ہو جائے گا تو اس لئے ہم اس کے اندر چمچ جو ہے ہیناتے رہیں گے ہیناتے رہیں گے اور ہیناتے رہیں گے اور اس میں بہت محنت لگتی ہے لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا آتا ہے بات میں یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اس لئے مجھے تقریبا یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ تقریبا ہاف ہو چکا ہے مجھے تقریبا دو گھنٹے لگے ہیں اس کو اس لئے سے پکاتے ہوئے ابھی میں اس کو اور ٹرائی کروں گی تو ابھی ہم اس کو اور کک کریں گے تھوڑے دیر اور پکائیں گے جب تک اس کا جو پانی ہے یہ خوشک نہیں ہو جائے گا تو ابھی مزید تقریبا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ اور لگے گا اس کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں مسلسل جو ہے اس کے اندر چمچ جو ہے وہ ہلا رہی ہوں اور اس پوائنٹ پہ آکے میں یہاں پہ ایڈ کروں گی ایک کپ چینی کا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ وائٹ شگر کا استعمال کیا ہے ون کپ آف وائٹ شگر اور ساتھ ہی اس کا اندر میں ون کپ جو ہے براؤن شگر کا ایڈ کروں گی آپ چاہے تو یہاں پہ سر براؤن شگر بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر وائٹ شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ایک کپ وائٹ شگر اور ایک کپ میں نے یہاں پہ جو ہے براؤن شگر کا استعمال کیا ہے یعنی کہ اور یہ یہاں پہ میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں فوڈ کلر یہ اوپشنل ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اور یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے جو ہے اس کا جو پانی ہے یہ ڈرائی ہو چکا ہے یعنی کہ دودھ جو ہے اس کے لئے خوشک ہو چکا ہے تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے فائیف انڈر گرام یعنی کہ آدھا کلو جو ہے میں نے یہاں پہ انسالٹٹ جو ہے بٹر کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پہ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بٹر کا استعمال کیا ہے تو اب میں اس کو اچھے سے جو ہے اس کے اندر اس کی بھنائی کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بھی ملٹ ہو چکی ہے چینی جو ہے وہ اپنا پانی بھی چھوڑتی ہے تو میں نے اس کے بھی ٹرائی کر دیا ہے جی تو بٹر جو ہے اب اس کے اندر ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو میں نے ہلکی آج کر دینا ہے اور جب تک یہ ریڈی ہو رہا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو نٹس ہیں میرے پاس یہاں پہ اس کو میں دردرہ سا پیس لیتی ہوں میرے پاس ہے یہاں پہ کاجو اخرونٹ اور بادام آپ یہاں پہ ناریل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چاروں مخت جو ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو دیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے نٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں جی تو ہم نے اس کو دردرہ سا پیسنا ہے بہت زیادہ فائل نہیں کرنا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تاکہ جب ہم اس کو اپنے حلوے میں شامل کریں تو جب آپ بائٹ لیں تو آپ کو ہر بائٹ میں اس کا ٹیسٹ آئے اور اس طرح سے یہ تقریباً یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا سا میں نے ریڈی کیا ہے ایک پیالی ٹھیک ہے اس طرح سے ہے یہ دردرہ سا تو اب میں اس کو شامل کر دوں گی اپنے حلوے میں تو اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے اور چمچ جو ہے ہلاتے جائیں گے اور ویٹ کریں گے کب تک جو ہے ہمارا بٹر جو ہے وہ سیپلٹ ہو جائے گا ہلوے سے جی تو اب میں اس قدر ایڈ کروں گے تھوڑا سا جو ہے خوشک دودھ میں یہاں پہ استعمال کری ہوں نیڈو دودھ کا ڈرائی میچ جو ہے یہ میں یہاں پہ دو سے تین چمچ جو ہے اس کا ایڈ کروں گے اس کا الگ سے ایک ٹیسٹ آئے گا اور یہ تقریباً میں یہاں پہ ایڈ کروں گے 3 ٹیبل سپون تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم ریڈی کریں گے خویا جو کہ میں بناوں گی نیڈو دودھ کا ڈرائی میچ جو ہے اسی کا تھوڑا سا بنائیں گے تاکہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے اس کا اپنا فلیور آئے گا جی تو انسٹنٹ خویا کے لیے میں یہاں پہ استعمال کروں گی 5 ٹیبل سپون جو ہے نیڈو ملک کا تو اس کے اندر یہ ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا پانی اور ہم نے اس کے ایک ٹھک سی پیسٹ بنانی ہے میک شور پتلی سی نہ بنائیں کیونکہ ہم نے اس کو مایکرو ویف میں ایک منٹ کے لیے جو ہے کک کرنا ہے جی تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک سے دو منٹ اس سے زیادہ نہیں آور کک نہیں کرنا ہم نے اس کو تو یہ دیکھیں اور اس کندر جی میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے تھوڑا سی چینی کا ایڈ کیا ہے اگر آپ چینی نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کو مدب سکپ کر دیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے ہم نے اس کے تھک سا پیسٹ بنانا ہے اور اب میں نے اس کو مایکرو ویف میں جو ہے ون منٹ کے لیے جو ہے کک کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھویا کس طرح سے ریڈی ہوا ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے اور جسٹ ایک منٹ کے اندر ہمارا جو کھویا ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس طرح سے میں تھوڑا سا جو کھویا ہے اس کے اندر ایڈ کروں گی اب اور باقی جو ہے میں بعد میں اس کو جب سرف کروں گی تو تھوڑا سا اس کے پر ایڈ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے کھویا اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اگر آپ اور بھی مزیدار بنانا چاہتے ہیں اپنے گاجر کے حلوے کو تو آپ یہاں پہ تھوڑی سی بریفی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کا حلوہ دوبالہ ہو جائے گا خود ہی زیادہ مزید کا بن جائے گا اور بہت ہی امیزنگ بن جائے گا تو اگر آپ چاہے تو یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھی ہے اس کے لئے جو ہم نے بٹر ایڈ کیا تھا وہ سپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا گاجر کا حلوہ ہے جس پہ ہم اتنی ٹائم سے محنت کر رہی ہیں اور ہم اس کو بنا رہے ہیں فائنلی یہ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹیں کے اندر ہمارا جو حلوہ ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب آپ اس کو سرف کریں اس کو آپ دوبارہ سے گانش کریں تھوڑے سے نٹس کے ساتھ کھوئے کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اس کو بنائے اور کھائے اور انجائی کریں اور مجھے رکھئے گا دعا میں یاد اور اگر آپ اجائے پر نیو ہیں تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو جو ہے کیسی لگی تو ملتی ہوں آپ کو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک نیو امید کے ساتھ اور نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی